السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو تیکنیکال تیب یوڈیوپ چینل بہت سارے یوڈیوبرز کی میرے پاس ای میل جاتیاں کہ تیب بھائی ہم اپنے پرانے یوڈیوپ چینل کی ویڈیوز کو اپنے نئے یوڈیوپ چینل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے یوڈیوپ چینل کو پر جو دو تین سال پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان ویڈیوز کو اپنے اسی یوڈیوب چینل کو پر ری اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اپنے پرانے یوڈیوب چینل کی ویڈیوز کو نئے یوڈیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہیں یا پھر اپنے اسی یوڈیوب چینل کی ویڈیوز کو ری اپلوڈ کرتے ہیں تو یوڈیوب کی مونیٹیزیشن پلیسی کیا کرتی ہے کیا اس طرح کرنے سے مارا یوڈیوب چینل مونیٹیز ہو جے گا کیا یوٹیوب ہمیں الو کرتی ہے کیا ہم اپنے پرانے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو اپنے نئے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے یوٹیوب چینل کو اوپر ویوز آنا بند ہو جاتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اوپر بلکل کم ویوز آتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ان کے دوست ان کو مشروع دیتے ہیں کہ بھائی اس یوٹیوب چینل کو اوپر اب آپ لوگ کو ویوز نہیں ملنے آپ لوگ کیا کرو کہ ایک نیا یوٹیوب چینل بناو اپنی انہی ویڈیوز کو ڈونلوڈ کر کے آپ لوگ اپنے نئے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کرو کیونکہ آپ لوگ کا پرانا یوٹیوب چینل ڈیٹ ہو چکے ہیں تو اگر آپ لوگ نئے یوٹیوب چینل کو اوپر کام کرو گے تو آپ لوگ نئے یوٹیوب چینل کو اوپر ویوز آنے کے چانسز آپ لوگ کے دوست کی بات بھی کسی آتک ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ جب آپ لوگ نے پرانے یوٹیوب چینل کو پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں تب آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کا اچھا ایسیو نہیں کیا ہوتا لیکن آپ لوگ کی ویڈیوز اچھی ہوتی ہیں آپ لوگ اپنے پرانے ڈیڈ یوٹیوب چینل سے ویڈیوز کو ڈونلوڈ کر کے اپنے نئے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہو اور آپ لوگ اپنا اچھا ایسیو کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یوٹیوب آپ لوگ کو اس چیز کے اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے پرانے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو نئے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر سکتا جی ہاں یوٹیوب اس چیز کے آپ لوگ کا اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پرانی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے نئے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر سکتے ہو اس طرح آپ لوگ کا نیا یوٹیوب چینل مونیٹیز بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا کیونکہ جب آپ لوگ اپنے پرانے یوٹیوب چینل کی ویڈیو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے نئے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دو تین گلتیاں کر دیتے ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ کا نیا یوڈیوب چینل مونیٹیز نہیں ہوتا تو آپ لوگ کا پرانے یوڈیوب چینل بھی ہتم ہو جاتا ہے اور آپ لوگ کا نیا یوڈیوب چینل بھی مونیٹیز نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ نے پرانے یوڈیوب چینل کو اوپر کام کرنا ہے یا پھر آپ لوگ نے نئے یوڈیوب چینل کو اوپر کام کرنا ہے کیونکہ جب آپ لوگ اپنے پرانے یوٹیوب چینل سے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے نئے یوٹیوب چینل کو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ اپنے پرانے یوٹیوب چینل سے ان ویڈیوز کو ڈیلیڈ نہیں کرتے یا پھر آپ لوگ ایک دو ایسی ویڈیوز تھی ہے جس کو آپ لوگ ڈیلیڈ کرنا بھول جاتے ہو تو جب آپ لوگ کے نئے یوٹیوب چینل کو اپر وائی ٹیم اور سبسکرائبر مکمل ہو جاتے ہیں آپ لوگ منٹیزیشن کے لئے اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگ کو ری یوز کنٹینٹ کے پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ کا یوڈیوب چینل مونٹیز نہیں ہوتا کیونکہ جو ویڈیوز آپ لوگ نے نئے یوڈیوب چینل کو پر اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہی ویڈیوز آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل کو پر مجود ہوتی ہیں تو آپ لوگ کو ری یوز کنٹینٹ کی وجہ سے آپ لوگ کا نیا یوڈیوب چینل مونٹیز نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو ڈالوڈ کر کے اپنے اسی یوٹیوب چینل کو اپر اپلوڈ کرتے ہو تو پھر بھی آپ لوگ کو ری یوز کنٹینٹ آ جاتا ہے اگر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیز ہے تو آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کی مونیٹیزیشن آپ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ دوست بولیں گے کہ تیب بھئی اگر ہم اپنے پرانے یوٹیوب چینل سے ویڈیوز ساتھ ساتھ ڈلیٹ کرتے جائیں اپنے انہیں ویڈیوز کو نئے یوٹیوب چینل کو اپر اپلوڈ کرتے جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے پرانے یوٹیوب چینل سے ساری کی ساری ویڈیوز ڈلیٹ کر دیا ہم نے اپنا پرانے یوٹیوب چینل ہی ڈلیٹ کر دیا تو ہم نے تمام ویڈیوز کو ڈونلوڈ کر کے اپنے موبائل فون کے اندر سیو کر لیا تھا اب ہم ایک ایک کر کے نئے یوڈیوپ چینل کو اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو بھائی یہاں پہ جو ویڈیوز آپ لوگ نے اپنے پرانے یوڈیوپ چینل سے ڈیلیٹ کر دیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ نے اپنے پرانے یوڈیوپ چینل کو اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان میں سے چاندھ ویڈیوز کسی بندے نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے یوڈیوپ چینل کو اوپر اپلوڈ کر رہی ہیں اب آپ لوگ نے اپنے پرانے یوڈیوب چینل سے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا جس بندے نے آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل سے ویڈیوز کو ڈاؤنٹ کر کے اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کیا تھا اب آپ لوگ کی ویڈیو کا مالک وہ ہے اب اگر آپ لوگ اپنے پرانے یوڈیوب چینل کی ویڈیوز کو نئی یوڈیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کے مالک نہیں ہیں آپ لوگ کی ویڈیو کا مالک وہ ہے جس نے آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل سے ویڈیوز اٹھا کے اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کر لی تھی اب وہ بندہ آپ لوگ کو کافی ریس ٹائک بھی دے سکتا ہے اگر آپ لوگ کو وہ بندہ کافی ریس ٹائک نہیں دیتا آپ لوگ کا وائٹ ایم اور سبسکرابر مکمل ہو جاتا ہے پھر بھی آپ لوگ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ری یوز کنٹینٹ کی وجہ سے آپ لوگ کا نیا یوڈیوب چینل پھر بھی مونٹیز نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل کو اوپر آپ لوگ کو کافی رائٹ میچ ٹول ملا ہوئے تو آپ لوگ اپنے پرانے یوڈیوب چینل سے چیک کر سکتے ہو کہ آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل کی ویڈیوز کو کس کس بندے نے یوز کیا ہوئے اگر آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل کی ویڈیوز کو کسی دوسرے بندے نے بھی یوز کیا آپ لوگ کو کپی رائٹ میچ ٹول نہیں ملا ہوا تو آپ لوگ کسی طریقے سے بھی چیک نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ کے پرانے یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کو کسی بندے نے یوز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا اس کے علاوہ آپ لوگ کو کوئی ٹول بھی نہیں بتائے گا کہ آپ لوگ کے پرانے یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کو کسی دوسرے بندے نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی اس طرح کا کام نہ کرو جو ویڈیوز آپ لوگ نے اپنے یوڈیوب چینل کو پر اپلوڈ کی ہیں یہاں پہ آپ لوگ کے پرانے یوڈیوب چینل کو پر موجود ہیں آپ لوگ ان کو ڈونلوڈ کر کے اپنے یوڈیوب چینل کو پر کبھی بھی اپلوڈ نہ کرو یہاں پہ آپ لوگ کو 95% ری یوز کنڈینٹ کا پرابلم آ سکتا ہے آپ لوگ کوشش کرو اپنی پرانی ویڈیوز کو سن کے اس طرح کی آپ لوگ دوبارہ اپنے ویڈیوز کو کریٹ کر کے اپنے نئے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کرو تانکہ جو آپ لوگ نئی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کرو وہ آپ لوگ کی نئی کریشن ہو تو اس طرح آپ لوگ کام کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کو ویڈیوز سمجھ آئیے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں زیدہ سراک ویڈوز کے لئے میرے یوٹیوب چر کو سبسکرائب کا دے